اسلام علیکم نائنٹی ڈیز انگلیس پیکنگ کورس کے دے سیونٹین میں آج ہم پاسٹ سیمپل سنٹینسز کی کیٹیگری ون اور کیٹیگری ٹو کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے دیکھتے ہیں جی کیٹیگری ون اور کیٹیگری ٹو کیا ہے اگر ہم پاسٹ کے سیمپل سنٹینسز کی کیٹیگری ون کی بات کریں تو اس کے اردو جملوں کے آخر میں جو اس کی پہچان ہے اس میں تھا تھے تھی وغیر آتا ہے اور ان میں جو اکزیلی ورب ی�یوز ہوتے ہیں وہ واز ور یوز ہوتے ہیں اور اگر ہم نے ان کا نیگیٹیو بنانا ہو تو واز نوٹ ور نوٹ یوز ہوتا ہے اور ان میں اگر آپ کے پاس سنٹینسز جو ہے ان میں وقت کے تویہن کا حساب کتاب ہو تو ان کے لیے ہم ہیڈ کا یوز کرتے ہیں اور ان کے نیگٹیو سنٹینسز کے لیے ہیڈ نوٹ بھی ان کا یوز کیا راتا ہے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جب سنٹینسز کے اندر آپ کو اوبجیکٹ نہیں نظر آتا تو جو sentences object کے بغیر ہوتے ہیں یعنی جن میں object موجود نہیں ہوتا ان کو آپ دیر کے ساتھ بھی start کر سکتے ہیں ان کو آپ جب انگلیس translate کرتے ہیں تو آپ دیر بھی use کر کے آپ sentence کو structure یا اس کو set کر سکتے ہیں ان میں جب آپ کے پاس اگر ہم sentence structure کو دیکھتے ہیں تو subject کے بعد وازور آتا ہے object آتا ہے affirmative میں negative میں وازور کے بعد note آتا ہے interrogative میں WH family member کے بعد وازور subject اور object آتا ہے negative interrogative میں subject کے بعد note لگا جاتے ہیں special cases ہے special cases میں interrogative جب آپ sentence structure کے according دیکھتے ہیں تو اس میں interrogative میں آپ کے پاس WH family member والے جو question words ہوتے ہیں وہ as a subject use ہوتے ہیں اس کے بعد وازور اور object use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ negative interrogative جب بنانا ہو تو WH والے family member جو as a subject use ہو رہے اس کے بعد وازور آتا ہے اور اس کے بعد not اور object use ہوتا ہے یاد رہے کہ interrogative اور negative interrogative sentences کے end pay sign of integration لگانا لازمی ہے اگر ہم اس کی category two کو discuss کریں تو اس میں آپ کے پاس دو اردو جملوں کے آخر میں جو پہچان ہیں وہ ہے as تھی مطلب کسی چیز کا pass ہونا کتنے بہن بھائی تھے کس چیز کے اندر دوسرا کوئی object رکھا ہوا ہے یہ میں جو auxiliary verb use ہوتا ہے وہ just ایک auxiliary verb ہے وہ head اگر ہم نے اس کا negative بنانا ہو تو didn't have یا did not have اور کچھ cases میں head no بھی use ہوتا ہے یہاں پہ ہی ہے کہ اگر آپ وقت کے تو ان کے ساتھ کوئی بھی sentence ہے اس کی انگلیس translation کرنا چاہ رہے ہیں یا sentence آپ کے پاس موجود ہے اس کی translation کرنی ہے ان کو آپ there کے ساتھ بھی start کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جو helping verb use ہوتا ہے وہ there was use ہوتا ہے یا there were use ہوتا ہے لیکن was کے بعد not نہیں یہاں پہ use ہوگا there was no use ہوگا یا there were no use ہوگا not use نہیں ہوگا یہ یہاں پہ یاد رکھنے والی چیز ہے ان میں sentence structure جو ہے وہ آپ کے پاس subject کے بعد head use ہوگا اور object آئے گا affirmative میں negative میں subject کے بعد did not have اور object آئے گا interrogative میں WH والے family member کے بعد did plus subject کے بعد have اور object use ہوگا اور sign of indication negative interrogative میں WH کے بعد did اور subject کے بعد not use ہوگا اور have کے بعد object use ہوگا special cases میں WH والے family member جو آپ کے پاس as a subject use ہو رہے ہیں ان کے بعد head use ہوگا اور object اور جب آپ نے اس کا negative interrogative بنانا ہے تو یاد رکھنا ہے head جہاں پہ بھی use ہوگا اس کا negative بنانے کے لیے did not use ہوتا ہے اور did not والے negative کو جب آپ نے negative interrogative بنانا ہے تو subject کے بعد did not اور have اور object use ہوگا پھر بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ interrogative sentences کے end پہ sign of integration لگانا لازمی ہے کچھ examples کو discuss کرتے ہیں example ہے جی وہ آفیس میں تھا وہ آفیس میں تھا وہ تھا تھا سے پتہ لگتا ہے کہ single person ہے single person کے according وہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ تھا ہے تھی نہیں ہے آفیس میں تھا he was in the office وہ آفیس میں نہیں تھا یہ negative آگیا he was not in the office was تھا negative was not آگیا کیا وہ آفیس میں تھا کیا وہ آفیس میں تھا اب یہاں پہ آپ کیا جو ہے اس word کے according سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ WH family member والا question word آئے گا لیکن family member جو ہے WH والا اس کا use کہاں کرتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں WH family member والا question word کہاں پہ use ہوتا ہے WH family member والا question word وہاں پہ use ہوتا ہے جہاں پہ possibility ہو کہ یہاں پہ جو answer ہے وہ yes اور no کی صورت میں نہیں آئے گا اگر yes اور no کی صورت میں answer نہیں آنا ہوگا تو ہم use کریں گے WH family member والا question word اب وہ office کیا وہ office میں تھا اب یہاں پہ ہے فکرہ ہمارے پاس کیا وہ office میں تھا اب یہاں پہ possibility ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا مطلب یہاں ہم اس کا answer yes کے ساتھ start کریں گے یا no کے ساتھ start کریں گے تو ہم اس کو WH والے family member کے according نہیں اس کو translate کریں گے بلکہ ہم اس کو helping verb use ہوتا ہے اس کے according کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا was he in the office was he in the office وہ office میں کیا تھا اب پہلا جو ہے اس سے اور اب دوالا جو sentence ہے ان دونوں میں فرق ہے پہلا sentence تھا کیا وہ office میں تھا کیا وہ جو ہے وہ office میں تھا دوسرا sentence ہے کہ office میں وہ کیا تھا مطلب کہ اس sentence میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ office میں کس پوسٹ پہ تھا پہلے sentence میں یہ پوچھا جا رہا تھا کیا وہ office میں موجود تھا لیکن اس sentence میں یہ ہے کہ وہ office میں کس پوسٹ پہ تھا sentence کے according اس کی نویت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے یس اور نو کی صورت میں نہیں آنسر دے سکتے اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ڈبلی اوچ فیملی میمبر والے کوسٹن ورڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ کیا تھا ان ڈی آفیس آفیس میں وہ آفیس میں کب سے تھا کب سے جو ہے اس کے لیے ڈبلی اوچ فیملی میمبر جو یوز کیا جاتا ہے وہ ہے کب سے ہیڈ ہی بین ان دی آفیس وہ آفیس میں کب سے تھا وہاں ایک لڑکا تھا وہاں وہاں کی انگلیش ہوگی دیر ایک لڑکا آب وائی تھا وازہ جگہ اب اس کی سنٹینس کی سٹرکچر کو سٹ کرتے ہیں دیر وازہ بوائی وہاں ایک لڑکا تھا اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آب وائی واز دیر دونوں سٹرکچر ٹھیک ہے ایک لڑکا آفیس میں تھا دیر وازہ بوائی ان دی آفیس یہ بھی سنٹینس سٹرکچر ٹھیک ہے اب وائی واز دیر ان دی آفیس ایسے بھی اس کی ہو سکتی ہے اس ٹرانسلیشن اب وائی واز ان دی آفیس ایک لڑکا آفیس میں تھا ان تینوں سنٹینس سٹرکچر کے اکورڈنگ آپ کوئی بھی سنٹینس جو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس جنگل میں کچھ پودے تھے there were few trees in that jungle there were وہاں تھے few trees کچھ پودے in that jungle اس جنگل میں few trees were there in that jungle یہ بھی سنٹینس سٹرکچر ٹھیک ہے that jungle had few trees یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ان تینوں سنٹینس سٹرکچر کے اکورڈنگ کوئی بھی جو سٹرکچر ہے اس کو یوز کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں کون جگہ ہوا تھا کون اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈبلی ایچ فیملی میمبر جو as a subject use ہوتے ہیں وہ والے سنٹینسز ہیں کون جگہ ہوا تھا کو کون تھا جگہ ہوا اب ایک اب تھا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ یوز ہوگا was who was a week وہاں کس کی بہن تھی whose sister was there یہاں پہ بھی whose sister جو ہے یہ یہ ڈبلی ایچ کی use ہو رہا ہے آپ میں سے کتنے کلاس میں تھے how many of you یہ ہے آپ کا subject were in the class اب یہ ڈبلی ایچ فیملی میمبر والا question word جو ہے as a subject کی use ہو رہا ہے how many of you were in the class you ہے تو اس کے ساتھ were use ہوگا کون کون آفس میں تھا who all کون 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 word تھا there in the office office میں who all were there in the office وہاں کون سا suit رکھا ہوا تھا which suit was kept over there which suit was kept over there آپ kept there بھی لکھ سکتے ہیں یا kept over there بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ native english جو ہے اس میں over کا use کیا جاتا ہے category two کے sentences جو ہیں اب اس میں ہے اس کے پاس پیسے تھے اس کے پاس کسی چیز کا پاس ہونا اس کے لیے head use ہوتا ہے کیا تھا پیسے تھے کس کے پاس تھے اس کے پاس تھے اب وہ اس جو ہے وہ لڑکا بھی ہو سکتے ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے لڑکا ہوگا تو he use کریں گے لڑکی ہوگی تو she use کریں گے he had money آپ کے پاس پانی تھا کیا did you have water did you have کیا آپ کے پاس تھا water پانی آپ کے پاس پانی تھا کیا آپ کے پاس کیا تھا what did you have what did you have کس کے پاس موبائل تھا who had mobile کس کے پاس copy نہیں تھی who did not have notebook who did not have notebook اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو auxiliary verb had use ہو رہا ہے negative کے بعد جب interrogative پنا رہے ہیں تو did have یا did not have جو ہے negative کے لیے اس گلاس میں پانی تھا that glass had water یا ہم اس کو دیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں there was water in that glass اس گھر میں دروازہ نہیں تھا that house did not have a door اس گھر میں دروازہ نہیں تھا that house اس گھر میں did not have نہیں تھا a door ایک دروازہ there was no door in that house اب دیکھیں یہاں پہ was آیا ہے there was آیا ہے تو اس کے ساتھ no لگایا ہم نے not نہیں لگایا not کب use ہوگا جب did use ہوگا تو did کے ساتھ did not use ہوگا اور was کے ساتھ یہاں پہ was no use ہوگا that house had no door had no use ہو سکتا ہے was no use ہو سکتا ہے had no use ہو سکتا ہے اس گھر میں دو دروازے نہیں تھے that house did not have two doors اس گھر میں did not have نہیں تھے two doors دو دروازے there were no two doors in that house there were no two doors in that house یہ کچھ sentences ہے جو آپ use کر سکتے ہیں انگلیس translation کے لیے اس کے دو بھائی تھے he had two brothers he had they had use ہو ہے there were two brothers of his there were two brothers of his یہ دو different sentence structures ہیں اس کی کوئی بہن نہیں تھی he did not have any sister یا there was no sister of his اس کی کوئی بہن نہیں تھی یہ دونوں طریقوں سے آپ use کر سکتے ہیں اس کے دو بھائی نہیں تھے اب دیکھیں یہاں پہ پہ پہلا sentence ہے اس کے دو بھائی تھے تھرڈ والا ہے اس کے دو بھائی نہیں تھے اب اس کا negative ہے he had جو ہے had کو اگر ہم negative میں use کریں گے تو did not آئے گا اس کا مطلب he did not have two brothers just had کو did not have کے ساتھ ہم نے change کیا ہے there were two brothers of his there were کے بعد no لکھ دیں گے تو there were no true brothers of his یہ دونوں sentences ایک دوسرے کے negative اور affirmative ہیں یہ جو آج ہم نے discuss کی ہیں یہ past simple sentences کی category one اور category two تھی جس میں ہم نے auxiliary verb کو کیسے use کرنا ہے اور ان کے according ان کے sentence structure اور اس کے بعد ہم نے چند example سے اس کی وضاحت کی ہے